مار سے جوج رہی ایک طرف پردوشن کو لے کر دلی سرکار نے جنگ چل رکھی ہے وہیں دوسری طرف پچھلے تین دنوں سے کورونا وائرس کی سنکھیاں میں لگاتار بڑھوٹری ہوئی ہے پانچ ہزار سے زیادہ مریض دلی میں نکل رہے ہیں اور یہ بڑی وجہ مانی جا رہی ہے جو دلی میں اگلے آدیش تک سبھی سرکاری اور پرائیویٹ سکول بند ہے ایک طرف دلی سرکار نے یودھ پردوشن کے ویرود چھیڑ رکھا ہے وہیں دیش کی رازدھانی ان دنوں دوہری مار سے جوج رہی ہے پہلا پردوشن لگاتار بڑھ رہا ہے ایکیو آئی کم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے ایئر کوالٹی انڈیکس چار سو کے اوپر بنا ہوا ہے وہیں دوسری طرف پچھلے اگر تین دنوں کی بات کرے تو کورونا پیشنٹوں کی سنکھیاں لگاتار بڑھی ہے پانچ ہزار کے اوپر جس طرح سے روز مریض نکل لے ہیں ایسا جب کورونا کا خاص کورونا کو لے کے دوند چل لاتا چاہے ہیں اپریل کی بات کریں مئے کی بات کریں تب بھی اتنے پیشنٹ نہیں نکل لیتے جتنی سنکھیاں میں اس سمیں مریض نکل لے ہیں حالانکہ ریکاوری ریٹ جو ہے بہتر ہے تمام ریکاوری جو ہے وہ لگاتار ہو رہی ہے پورے دیش میں ہو رہی ہے دیش کی رازدھانی میں بھی ہو رہی ہے لیکن سب سے بڑی چیز کی اتنے مریضوں کا نکلنا یہ بھی لگاتار چنتہ کا وشے بنا ہوا ہے اور یہی بڑی وجہ ہے کہ دلی کے سکول اگلے آدیش تک سب ہی بند ہیں یہاں پہ سکول نہیں کھل لے ہیں تمام ایکٹیوٹیز پہلے کی طرح ہی ابھی بھی بنی ہوئی ہیں اور سب سے بڑی بات کی پولیوشن کو لے کے لگاتار لوگوں کو جاگ رکھ کیا جا رہا ہے تمام چیزیں کی جارے ہیں انپسیڈی کی طرف سے پانی کا چھڑکاو کیا جا رہا ہے لیکن اس کے بابجود پردوشن بھی رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے حالانکہ اس کے پیچھے دلی سرکار اہم وجہ جو ہے وہ پرالی جو کسانوں کی دوارہ جلائی جاتی ہے اس وجہ کو مانتی ہے اور دوسرا جس طرح کرونا مریضوں کی سنکھیا بڑھ رہی ہے تو عام آدمی جس طرح سے بھاگ دوڑ کر رہا ہے سوسل ڈسٹینسنگ کہیں نہ کہیں ندارت ہوتی ہے ماسک چالان کی وجہ سے بھلے ہی لوگ پہنتے ہوں لیکن آدھے ادھورے ماسک بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اور دونوں ہی چیزیں دیش کی رازدھانی کے لیے سردرد بنی ہوئی ہیں کیمرامن دیپک شرمک ساتھ امید دوبے کے نیوش دلی